سنسان جنگلات سے ایک گاڑی تیزی سے اپنی منزل کے اور جا رہی تھی رافیاں کھڑکے سے باہر اداس چہرے کے ساتھ دیکھ رہی تھی رافیاں کو مجبوراً اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جانا پڑا وہ اپنے پیارے دوستوں کو یاد کر رہی تھی اور وہاں اس کے دادہ دادی بھی رہا کرتے تھے جو کہ رافیاں سے بے پناہ محبت کرتے تھے رافیاں چونکہ اکلوتی تھی اس لیے اسے اپنا پیار شہر کرنے کی بالکل بھی عادت نہ تھی رافیاں کے ماما بابا اسے یقین دلا رہے تھے کہ وہ یہاں جلد ہی سیٹل ہو جائے گی جب وہ گھر پہنچے تو رافیاں گاڑی سے باہر نکلی اس نے دیکھا کہ سامنے ایک انتہائی خوفناک گھر اس کا انتظار کر رہا ہے جب اس نے اپنے بابا سے پوچھا کہ یہ اتنا خوفناک کیوں دکھائی دیتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے بھوت بھوت کچھ بھی نہیں ہوتے جب رافیاں گھر میں داخل ہوئی تو وہ جان گئی کہ اس گھر کے ساتھ واقعی کچھ گڑبر ہے دور دور تک صرف جنگل دکھائی دیتا تھا رافیاں نے رات کو جب سونے کی تیاری کی تو اسے میٹھی میٹھی نیند آنے لگی جب اس کی آنکھ لگنے لگی تو اس نے عجیب و غریب ڈرونی خوفناک آوازیں سنی وہ خوف سے کمبل کے اندر گھس گئے اور وہیں اس کی آنکھ لگ گئی جب صبح ہوئی تو اس نے ناشتے کی میز پر اپنی امی کو سارا سلسلہ بتا دیا اس کی امی اس پر ہسنے لگی اور بولنے لگی کہ یہ صرف تمہارا وہم ہے یا تو پھر تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا رافیہ سوچنے لگی اس نے سوچا کہ شاید وہ واقعی میں خواب ہی دیکھ رہی تھی اگلی رات جب رافیہ سونے لگی تو اس نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کی چادر کھینش دی ہے رافیہ گھبرا کر اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی وہ سیڑھیوں سے دوڑتی ہوئی جب نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں کوئی اس کو دیکھ رہا ہے اور اسے اپنے پاس بلا رہا ہے رافیہ کا دل جیسے خوف سے بند ہو گیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی صبح جب اس کی آنکھ کھولی تو وہ اپنے بسر پر موجود تھی اس نے اپنی امی کو ساری کہانی سنانا چاہی پر اس کی امی فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی اور رافیہ کو ٹائم نہ دے سکی رات جب رافیہ ڈینر کے بعد اپنے کمرے میں گئی تو وہ نین سے نڈھال تھی اور وہ جلد ہی سو گئی وہاں سامنے میس پر ایک گڑیاں پڑی تھی جو کہ گھر میں پہلے سے ہی موجود تھی اس کی امی نے رافیہ کے روم میں رکھ دی تھی تاکہ وہ اس کے ساتھ کھیل سکے جب رات کے تین بجے تو اچانک سے رافیہ کی آنکھ کھولی تو اس نے محسوس کیا کہ وہ گڑیاں اس کے ساتھ بستر پر لیٹی ہوئی ہے یہ گڑیاں یہاں پر کسی ہیں رافیہ کی جیسے چیخ ہی نکل گئی اس نے اس گڑیاں کو بیسمنٹ میں پھینکنا پسند کیا اور کامتے ہوئی واپس اپنے کمرے میں آئی تو اس نے دیکھا وہ گڑیاں وہیں بستر پر پڑی تھی رافیہ ڈر کر اپنے کمرے سے بھاگ گئی اور اپنے ماما بابا کے ساتھ سونے کا فیستہ کیا وہ رات رافیہ نیند پوری کرنے میں کامیاب ہو گئی اگلے دن جب ناشتے کی میز پر سب بیٹھے تو رافیہ کی امی کی نظر اپنے ہسمنٹ کے گلے پر پڑی ایسا لگ رہا تھا جیسے صاف نظر آتا ہو کہ کسی نے ان کا گلہ زور سے دبانے کی کوشش کی ہو اب پوریہ آپ کے گلے کو کیا ہوا ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے دبایا ہو پوری فیملی ڈر گئی جب رات ہوئی تو تیز ہوایں چلنے لگی اور بجلی بار بار چلنے بجھنے لگی اتنے میں ہی رافیہ نے دیکھا کہ وہی ڈال سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ رہی ہے اور اس میں سے ہسنے کی آوازیں سنائے دے رہی ہیں رافیہ کی امی تو وہی غوف سے بہوش ہو گئے جبکہ رافیہ کے بابا نے ایک بابا جی کو کال ملا دی کچھ ہی دیر بعد وہ بابا جی گھر پہنچ گئے بابا جی نے جب گوڑیا کی طرف دیکھا تو بابا جی بہت زیادہ گھپرا گئے اور بابا جی نے آئیدل کرسی کا ورش شروع کر دیا گوڑیا ہوا میں اڑنے لگی کچھ ہی دیر میں کالی آدمہ جس نے گوڑیا پر قبضہ کر رکھا تھا وہ ان کے گھر سے بھاگ گئی اور رافیہ سمیت اس کے گھر والوں نے سکھ کا سانس لیا کئی ہفتے گزر گئے پھر ایک دن رافیہ جب اپنے کملے میں بیٹھی کھیل رہی تھی تو اسے آواز آئی رافیہ موسیقی موسیقی